دیور اپنی بھابی سے اکیلے میں نہ ملے جیجا اپنی سالی سے اکیلے میں نہ ملے تنہائی میں نہ ملے کیوں صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابی سے بھی نہیں مل سکتا کیا جیجا اپنی سالی سے بھی نہیں مل سکتا آپ نے فرمایا الحمد الموت دیور اپنی بھابی کے لئے موت کے سمانے جیجا اپنی سالی کے لئے موت کے سمانے آج کتنے رشتوں میں آج جیجا سالی کے درمیان عویت سنبند چل رہے ہیں کتنے گھروں میں بھابی اور دیور کے بیچ میں نہ جائے تعلقات منپ رہیں میرے بھائیوں قرآن کہہ رہا ہے ولا تقرب الزنا تم زنا کے قریب بھی نہ جانا یہ تو دیور تو غیر محرم ہے لڑکی جوان ہو گئی اپنے سگے بھائی کے سامنے بھی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنے سسر کے سامنے بہو ہو بھی اپنا دوپٹا اپنے سینے پر رکھنا ہے یہ نہیں کہ چلو یہ تو میرا باپ ہے یہ تو میرا بھائی ہے یہ تو میرا بیٹا ہے قرآن کہتا ہے اے مسلمان عورتو اپنے قریبانوں پر اپنا دوپٹا ہمیشہ رکھا کرو اپنے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی تمہیں اپنا دوپٹا اپنے سینے پر رکھنا ہے لڑکی کالج جا رہی ہے ٹھیک ہے کالج میں پڑھانے والا ٹیچر مرد ہے جنٹس ہے وہاں اس سے ٹیچر سے بات کرنا ہے لڑکی دکان پہ سامان لینے گئی دکاندار جنٹس ہے مرد ہے اس سے بات کرنا ہے کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی موبائل پر کسی کمپنی والے کا کال آ گیا کسی مرد کا کال آ گیا بات کرنا ہے اب اللہ نے اس غیر محرم سے اس مرد سے عورت بات کیسے کرے گی اللہ نے اس سے بات کرنے کا سلیقہ بھی قرآن میں بتایا فرمایا اے مسلمان عورت کسی خیر محرم سے تو ایسے لہجے میں بات نہ کر کہ اس کے دل میں تیرے خلق تیرے لئے پھلاو پکنے لگے اس کے لئے تیرے دل میں اس کے لئے تیرے دل میں امیدیں پلنے لگے تو کڑک لہجے میں بات کر تو سکتی کے ساتھ بات کر تو کسی سے موبائل پر بھی اگر کبھی بات کرے تو تیری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے تیری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لڑکیوں کی آئی ڈی ہے فیس بک کے اوپر اشتاگرام کے اوپر اشتاگرام کی چیٹنگ میں آ کر کے لڑکا کہتا ہے السلام علیکم میری بہن یہ کہتی ہے علیکم السلام میرے بھائی بھائی کبھی اپنے سگے بھائی سے اتنے پیار سے بات نہیں کتنی جتنے یہ اشتاگرام والے بھائی سے بات کر رہی دو چار دن تک وہ بھائی رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے تمہاری آواز سننے کا من کر رہا ہے یہ ادھر سے وائس آواز بھیجتی اپنی آواز میں کچھ بول کر کے بھیجتی ہے ماشاءاللہ تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے حالانکہ نہیت بکار آواز ہے مگر یہاں تو کلاو پک رہی ہے عشق اور محبت کی لڑکی کی تعریف کرتا ہے لڑکی خوشی کے مارے پھولے نہیں سماریے پھر فوٹو بھی بھیج رہی ہے پھر ویڈیو بھی بھیج رہی ہے پھر ملاقات کا اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتا ہے لڑکا لڑکی ملاقات بھی کرتے ہیں اور وائٹس ایپ اور فیس بک اور اسٹاگرام کی ایک چیٹنگ ہوتل کے کسی کمرے میں جا کر کے بند ہوتی ہے میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا کا استعمال میں یہ تو نہیں کہتا کہ لڑکیوں کے لیے حرام ہے مگر میری بہنوں اگر آپ نے ذرا سے بھی اگر کسی کو اپنے انگلی پکڑائی تو کلائی پکڑنے میں دیر نہیں لگے گی یہ مرد عورت عورت کا رشتہ چنگاری کی طرح ہے اس لیے اللہ نے کہا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جانا اگر جاؤ گے تو جل کر کے بھسم ہو جاؤ گے اتنا بڑا گناہ ہے زنا اگر کمارا زنا کرے تو اسلام کہتا ہے سو کڑے مارے جائیں گے لڑکی کو بھی سو کڑے مارے جائیں بھارت کا قانون کہتا ہے اگر آپس کی سہمتی سے زنا ہوا ہے تو اس میں کوئی آپتی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے اگر زنا ہوا ہے عویت سمند قائم ہوا ہے نکاح کے بغیر اگر رشتہ قائم ہوا ہے لڑکی کو بھی سو کڑے مارے جائیں لڑکی کو بھی سو کڑے مارے جائیں قرآن کہتا ہے جب زنا کی یہ سزا دی جائے تو پبلک کے سامنے دی جائے علل اعلان دی جائے کسی بند کمرے میں نہ دی جائے اتنا بڑا گناہ ہے اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے میریڈ ہے ویواہیت ہے یا وہ عورت شادی شدہ ہے کسی کی بیوی ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے اس مرد کو ختم کر دیا جائے اس عورت کو ختم کر دیا جائے انہیں جینے کا عدی کار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے یہ سزا اسلامی قانون کے تحت دی جائے گی آج ہمارے ملک میں چھوکے ہمارے ملک کا اپنا قانون چلتا ہے اگر ہمارے گاؤں وغیرہ میں اگر اس طریقے کی کوئی گھٹنا ہو جائے تو ہم اس میں یہ نہیں کہ ہم یہ قانون نافذ کر دیں گے اور سزا موت دے دیں گے ہم بھارت کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو جو سزا ہو سکتی ہے وہ سزا دلانے کی اور دینے کی کوشش کریں گے لیکن زنا اتنا بڑا پاپ ہے میرے بھائیو آپ یہ سوچئے کہ اسلام نے شادی شدہ زانی اگر ہے تو سزا موت قرار دی ہے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا تم زنا کے قریب پی نہ جاؤ یہ بہت گندہ کام ہے اور بہت برا راستہ ہے